خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے خدیجہ میں تو اپنے آپ پر ڈر محسوس کرنے لگا ہوں اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے کَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدَ ہرگی زیسہ نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو زائے اور برباد نہیں کرے گا دلیل کیا دیا انہوں نے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ اس لیے کہ آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہو وَتَحْمِلُ الْكَلْ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ آپ نا کمانے والے کے لیے کماتے ہو وَتَقْرِضَعِفِ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر آپ کو رسوہ کیسے کر سکتا ہے سبحان اللہ کیا کلمات ہیں کیا جملے ہیں کیا انداز ہے کیا طور اور طریقہ ہے کیسا لبو لہجہ ہے ایک ایک جملہ اللہ کے قسم ناظرین اپنے آپ میں ایک موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو آپ کے سامنے رکھ کر وہ حوالے دے رہی ہیں کہ ہمارے سرتاج آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ کو دلاسہ دے رہی ہیں اے ہمارے شوہر آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس انسان کے اندر ایسے نیک اوصاف ہوں رشتہ داریوں کو جوڑنے والی بات ہو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والی صفت اس کے اندر ہو وہ لوگوں کی مہمان نوازی میں آگے آگے رہتا ہو وہ نہ کمانے والوں کے لیے کما کر کے دیتا ہو وہ لوگوں کے حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر ان کی مدد کرتا ہو آخر اللہ ایسے کو کیوں کر برباد کر سکتا ہے ایسے کو اللہ رسوہ کیوں کر کر سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا یہ ساری صفات وہ صفات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے موجود تھیں نبوت کا تاج آپ کے سر پر آنے سے پہلے بھی آپ رشتہ داریاں جوڑتے تھے آپ لوگوں کا سہارا بنتے تھے آپ حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر لوگوں کی مدد کرتے تھے بلکہ مجھے کہنے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے زمان جاہلیت میں جن اوصاف سے جو بری خصلتیں ان میں تھیں جو برے اوصاف ان میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت دور تھے آپ کبھی بھی ان کا ساتھ اس میں نہیں دیتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان چیزوں کو ناپسند کرتے تھے جو زمان جاہلیت میں ان کے اندر رائش تھی ایک بار کا واقعہ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے جیسا کہ رحمت العالمین اور الرحق المختوم کے سیرت نگار شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنا جانے سے پہلے عام طور سے تو آپ ان کے برے اوصاف کو ناپسند کرتے ان کے شرک کو ان کی بدپرستی کو ان کے اوہام پرستی ان تمام چیزوں کا ساتھ آپ نہیں دیتے تھے لیکن ایک آت بار آپ کا ارادہ جب ہوا بھی کہ چلو یہ مکہ میں گانے اور بجانے ہوتے ہیں اسے سن کر آؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں بکریاں چراتا تھا اور میں نے اپنے ساتھی لڑکے کو کہا کہ دیکھو یہ میری بکریاں دیکھ لینا تم آج میں ذرا مکہ جا کر کے ان کا جو گانا بجانا ہے وہ ذرا سن کر آتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گیا میں نے ارادہ کیا اور میں چلا راستے سے گزرتے ہوئے میں نے جب آواز سنی تو وہاں ایک جگہ میں بیٹھ گیا کہتے ہیں جیسے میں بیٹھا اللہ رب العالمین نے میرے کان بند کر دیے آواز ہی نہیں سنی جا رہی اس کے بعد مجھے نیت آگئی اور میں سو گیا سونے کے بعد اٹھتا ہوں تو ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں پھر میں اپنے کام پر لگ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوبارہ بھی دوسرے دن میں نے یہی ارادہ کیا اور میں گیا میرے ساتھ پھر وہی واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے میں کبھی بھی میں نے ایسا ارادہ ہی نہیں کیا کہ جا کر میں ان کے گانے اور بجانے میں شریک ہوں میں ان سے ہمیشہ دور دور رہا یہ آپ کے اندر جو اصاف حمیدہ تھے یہ نبوہ سے پہلے آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے جس کی تعریف آج آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیشہ عزی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں اور یہ کہہ کر آپ کو دلاسہ دے رہی ہیں کہ ایک انسان جو ایسے عالی اخلاق کا حامل ہو جو ایسے اچھے اوصاف رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو زائے اور برباد نہیں کرے گا اور یہی وہ چیز ہے جس کی شہادت قرآن کریم نے دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہو